پاکستانیوں کے لیے ایف پی آر کی جانب سے ایک نہایت اہم اور بری حبر ہے ایف پی آر نے ایک نوٹس جاری کیا ہے ایک آئی ٹی جیو یعنی کہ انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کا ڈیٹا پی ٹی اے کو بیجا گیا ہے اور تمام ٹیلیکم اٹھارٹیز جو ہیں ان کو بیجا گیا ہے کہ ان پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کی جو سمیں ہیں ان کے نام پر موائل سمیں ان کو پندرہ مئی سے پہلے پہلے بند کر کے تو ریپورٹ جو ہے وہ ایف پی آر کو جمع کروانی ہے پی ٹی اے نے اور ٹیلیکم اٹھارٹیز جتنی بھی ہیں انہوں نے یہ ساری ٹیلیکم اٹھارٹیز جن میں ٹیلینار ہے یو فون ہے جیاز ہے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو مبائل سمس آپریٹر ہیں جو آپریٹ کریں ان سب کو یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کا جو ڈیٹا بیجا گیا ہے ان سب کے نام پہ جتنی بھی سمیں ہیں وہ بند کرنی ہے اس کا ریزن کیا ہے ایف پی آر کا جو نوٹس ہے وہ میں آپ کو اس سائیڈ پہ سکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھے جی اس کے مطابق یہ کون لوگ ہیں پانچ لاکھ چھے ہزار جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار تیس میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا تھا جنہوں نے لازمی طور پہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی ایکٹیو لسٹ میں آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے یعنی کہ ابھی ٹیکس پیئر کی وہ ایکٹیو لسٹ میں موجود نہیں ہیں ان ایکٹیو ہیں تو اس وجہ سے ان کے نام پہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایف پی آر جو ہے وہ نوٹس لینے والا ہے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آ رہے جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے جو فائلر نہیں پان رہے ان کے نام پہ جلد ہی موبائل سمیں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی الیکٹری سٹی کنیکشن ہوں گے ان کو بند کرنے جا رہے اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایف پی آر نے افیشل نوٹس شیئر کر دیا ہے جو آپ کو سکرین شاٹ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ افیشل نوٹس جاری کیا گیا ہے ایف بی آر کے ٹویٹر اکونٹ پہ بھی یہ موجود ہے آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کی لسٹ بنا کے وہ ٹیلیکم اٹھائٹیس کو بھی سینڈ کر دی گئی ہے یہ ایف بی آر نے خود بتایا ہے جو آپ کو سکرین پہ نوٹس نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق ایف بی آر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے ٹیلیکم اٹھائٹیس کو پی ٹی اے کو اور پندرہ مئی سے پہلے پہلے انہوں نے ریپورٹ سمیٹ کروانی ہے ساری ان لوگوں کے نام پہ جو سمیں ہیں ان کو بند کر کے اور اس کے بعد ان کو بحال کب کیا جائے گا جب وہ واپس ایکٹیو لسٹ میں آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ایف پی آر ہی ڈیسائیڈ کرے گا اور ایف پی آر ہی نوٹس جاری کرے گا پھر ان کی سمیں ان کے نام پہ واپس بحال کرنے کے حوالے سے تو اس پانچ لاکھ چھے ہزار لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ بھی میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنے فیس بک پیج کا لنک دے رہا ہوں تو وہاں پہ آپ بھی اس کو فالو کر لیں تو میں وہاں پہ ان لوگوں کی لسٹ بھی شیئر کر دوں گا تو اس میں آپ بھی اپنا دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا نام تو اس میں نہیں ہے آپ کا شناتی کا نمبر تو اس میں نہیں ہے آپ کی نام پہ جو سمیں ہیں وہ بھی تو بن نہیں ہونے جاری تو یہ ایک اہم اپ ڈیٹ تھی ایف پی آر کے حوالے سے باقی سوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز آتی ہیں سے آپ اپنا نام اور آئی ڈی کار وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ بھی ان پانچ لاکھ چھہزہ لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جن کی سمیں جن کے نام پہ جتنی بھی محل سمیں وہ بند ہونے جاری ہیں